یہ معاملہ کیا ہے یہ ہم ہر الزام اسٹیبلشمنٹ پر نہیں لگا سکتے جنہوں نے مارشاللہ لگائے ان پر تو وہ الزام نہیں ہے وہ تو جرائیم ہے ان جرائیم کو تو سمندر کے پانے سے بھی نہیں دویا جا سکتا اور وہ ہر شخص اپنے کیے کہ سزا پائے گا کچھ پا چکے ہیں کچھ پائیں گے آئندہ وہ تو بچت نہیں ہوگی نا اس دنیا میں نا اگلے جہان میں یہ ایک کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا ہے جس جس نے کیا ہے جس جس کا نام معلوم ہے یا جو جو پیچھے رہ کے کھلوار کرتا رہا ہے سب اپنے انجام کو پہنچیں گے بچ نہیں سکتے یہ تو possible ہی نہیں ہے لیکن میرا جو سوال ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کتنی انہوں نے ٹھوکریں کھانی ہیں کتنے تجربات اور کرنے ہیں انہوں نے ایک اویلیبل ہوتا ہے وہ بات سمجھتا ہے تو دوسرا کندہ پیش کر دیتا ہے دوسرا بات سمجھتا ہے تو ایک اور پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنا کندہ پیش کر دیتا ہے پھر ہم ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتے ہیں گھوسے مارتے ہیں دوسرے کو اڑنگے دیتے ہیں اب ایک مہاتمہ کا دور تھا وہ مہاتمہ جو اب وہ ٹوٹ رہا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے وہ اس نے گر جانا ہے مہاتمہ نے ٹوٹ کے کیونکہ جب مہاتمہ بنانا آتا ہے تو مہاتمہ توڑنا بھی آتا ہے مہاتمہ ٹوٹے گا مہاتمہ نہیں تھا لیکن اب یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کام ہے کسی ایک سیاسی جماعت نے اپنے اندر جمہوری عمل جو ہے اس کو زندہ اور تبندہ نہیں رکھا جیسا رہنا چاہیے اختلاف ہوتا ہے ہم بڑی بڑی سخت بات کرتے ہیں اپنی جماعتوں میں سنا بھی جاتا ہے لیکن جو مایار چاہیے وہ مایار نہیں ہے پھر نظریہ ضرورت والے ججیز ہیں وہ چار جاتے ہیں دو اور آ جاتے ہیں ان سے بھی جان نہیں چھوٹی ہے ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں جو ملک کو ارہ وہ ڈالر کا ٹیکہ لگ جاتا ہے انہیں کوئی نہیں پوچھتا وہ پویتر ہے انہیں پوچھا ہی نہیں جا سکتا توہین لگ جائے گی آپ کے اوپر اب تو وہ وقت آگیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان پر توہین لگائی جائے کیونکہ ملک کی توہین تو نہ کی جائے آئین اور جمہوریت کی توہین تو نہ کی جائے کوئی اپنے رشتداری کی بنیاد پر فیصلے دیتا ہے کوئی اپنے چیمبر کی بنیاد پر فیصلے دیتا ہے کوئی اپنی ضرورت کے تابعے فیصلے دیتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح چلتے ہیں ملک بائیس کروڑ کا یہ ملک ہے نیو کلیئر پاور ہے تماشا بنایا ہے وہاں ہم نے ایک دوسرے سے بدلے پر بدلہ بدلے پر بدلہ کتنے بدلے لینے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بدلہ تو پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کان کھڑا ہے بلکل دیوالیا پن کے کنارے پر چھوڑ گیا عمران خان نعرے لگایا کرتا تھا اور کھوکھنے نعرے تھے سارے اور لانے والوں کو بھی پتا تھا یہ کھوکھلا آدمی ہے تو لانے والوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیوں لے کے آئے تھے اس کو عمران خان کو تو پوچھا ہی جائے گا ان کو بھی تو پوچھا جائے گا جنہوں نے فیصلے دیا دالتوں میں بیٹھ کے